اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید امارٹ سیلی آپ دیکھ رہے ہیں سپیٹ نائنٹی ٹو نیوز چلتے ہیں ہیڈ نائنس کی جانب عساق ڈائی کی وطن واپسی کا فیصلہ وزیر خزانہ بنائی جانے کا امکان مسلم لیگ نون کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈائی کی وطن واپسی کا فیصلہ ہو گیا ہے زرائی نون لیگ کے مطابق عساق ڈائی کا جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان ہے زرائی کا کہنا ہے کہ وطن واپسی آ کر عساق ڈائی پہلے بطور سینیٹر اپنا حلف لیں گے جس کے بعد وہ وفاقی وزیر خزانہ کا کلمدان سمحالیں گے خیال رہے کہ موجودہ وزیر خزانہ بفتہ اسماعیل رکھنے پارلیمنٹ نہیں ہیں اس لیے وہ چھ ماہ تک وزارت کے عودے پر نہیں رہ سکتے تحریک انصاف کی اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت کے لیے انتظامیہ کو دائخواست تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے زلے انتظامیہ کو تحریری دائخواست دے دی دائخواست پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر علی نواز آوان نے جمع کرائی دائخواست میں دو جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چیئر میں تحریک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے اور جلسے میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کے لیے سیکیورٹی انتظامات کرنے کی تحقیق کی گئی ہے کوئی سیاسی جماعت سندھ کے بلدیاتی الیکشن سے مطمئن نہیں ہے وسیم اختر کراچی میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے وسیم اختر کا کہنا تھا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ وفاقی حکومت سمیت تمام اداروں کو اپنے خدشات سے آگا کریں ہم الیکشن کمیشنر صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہی ہیں ہم نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھی آگا کیا ہے وسیم اختر کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہارتا ہے وہ دھانلی کا الزام لگاتا ہے کل الیکشن میں بہت سی جگہ عملے کو اگوا کیا گیا جہاں سے ہمارا عبیدوار جیت رہے تھے وہاں کا نتیجہ روکا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس پر شکوار عمل ہو سابق میرے کراچی کا کہنا تھا کہ معاہدے میں یہ باتیں تیہ ہوئی تھی کہ ہمارا منڈیٹ وہ قبول کریں ہم ان کا قبول کریں گے پیپلز پارٹی سے یہ شکایت ہے کہ ان چودہ ازلا میں ہمارا منڈیٹ قبول نہیں کیا گیا ہماری اندرون سندھ سکھر اور میرپور خاص میں سیٹیں ہیں ایمکو ایم کی سیٹیں ایمکو ایم کو ملنی چاہیے اگر کراچی میں اسی قسم کا الیکشن ہوا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا ہم انتخابی فیلستوں اور ہلکہ بندیوں کے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں کراچی اور ہیتراباد کے ووٹرز پریشان ہیں کہ اپنی مرضی کی ہلکہ بندیاں کی جا رہی ہیں کراچی والوں کے لیے اچھی خبر پیپلز بس سیویس کا باقاعدہ آگاز ہو گیا چیئرمن پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز بس سیویس کا افتتاق کیا وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کے مطابق پہلے مرہلے میں موڈل کالونی سے براستہ شارع فیصل میٹروپول آئیک جندگر روڈ ٹاور تک بسیں چلائی جائیں گی شرجیل میمن کے مطابق انتیس کلومیٹر طویل روڈ پر تیس بسیں چلائی جائیں گی جو صبح سات بجے سے رات بارہ بجے تک چلیں گی جبکہ بسوں کا زیادہ سے زیادہ کرایا پچاس روڈ رکھا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے نوٹ کراچی سے کورنگی تک بسیں چلائی جائیں گی تہام چودہ اگست سے پہلے کراچی کے تمام سات روڈز پر دو سو چالیس بسیں چلائی جائیں گی جبکہ روہ ہفتے مزید ایک سو تیس بسیں کراچی بندگاں پہنچیں گی حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی سات روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق صرف ایک ماہ کے لیے ڈسکوز کے تمام سائفین ماسوائے لائف لائن سائفین پر ہوگا اطلاق کے الیکٹرک سائفین پر نہیں ہوگا نیپرا کام نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ایدن کی قیمتوں میں نمائی اضافہ ہوا ہے اگر مہنگے فیول استعمال کیے جاتے تو اضافہ اور زیادہ ہوتا حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی سات روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافہ مئی کے مہانہ فیول ایڈسمنٹ کی مت میں کیا گیا ہے کراچی میں دو جولائی کو بارش کا امکان میک میں موسمیات کے مطابق اس وقت کراچی حبس اور گیمی کی لپیٹ میں ہے بہر عرب میں بھارتی گجرات کے قریب ہوا کا کم دباؤ موجود ہے جس کے باعث دن کے اوقات میں کراچی میں سمندری ہوائیں نہیں چل رہی میک میں موسمیات کا بتانا ہے کہ خلیج بنگال میں مونسون ہوائیں 30 جون سے پاکستان میں داخل ہوں گی اور جمرات سے موسم میں بہتری کا امکان ہے میک میں موسمیات کے مطابق سندھ میں تھرپارکر، امارکور اور دیگر علاقوں میں یکم جولائی کی رات سے بارش متوقع ہے جبکہ دو جون کی شام یا رات کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون سسٹرم ملک کے جنوب، سندھ اور بلوچستان میں زائد بارشوں کا باعث بن سکتا ہے جس کے تحرے تین سے چار دن اور کچھ علاقوں میں پانچ دن تک وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے فل ورک نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی مسید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیڈ 92 نیوز